اللہ کے ان کے ہاتھ کب کٹ گئے تو نبی کو دیکھ کر نہ کسی نے ہاتھ کٹے نہ کوئی مرا تو حضرت یوسف بہت عصیف تھے ان کا حسن مشہور ہے آؤ اس کا جواب سن لو بلا شبا حضرت یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت ہے بڑی شان ہے وہ اللہ کے نبی میرے نبی کا نام بڑے پیار سے لیتے تھے کریم ابن القریم ابن القریم ابن القریم ابن القریم خود نبی ہیں باپ یعقوب علیہ السلام نبی ہیں دادا عساق علیہ السلام نبی پر دادا عبراہیم علیہ السلام نبی ہیں حضرت یوسف کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پیار سے لیتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام بہت حسین تھے ان کو ضرور نو حصے ملے دس حصے اللہ نے حسن کے باتے نو یوسف علیہ السلام کو ملے ایک حصہ ساری دنیا کو ملا بلا شبا لوگوں میں مشہور ہے میں انکار نہیں کرتا مگر یہ بتاؤ وہ دس حصے کس کے حسن کے تھے وہ دس حصے کس کے حسن کے تھے تو میرے مصطفیٰ کے حصے کے دس حصے بڑے ہیں نبے تو بڑے نہیں ہیں نبی پاک کتنے حسین ہیں ان جیسا کوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ حدیث شریف سنا رہا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مومنوں کی ماں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بیٹھی ہوئی سورہ یوسف کی تلاوت کر رہی ہے حضور پاس بیٹھے ہوئے وہ جب اس آیت پر پہنچی کہ جب مصر کی عورتوں نے جب مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا صدود نہ رہی ہوشک ہو بیٹھی بجائے پھلوں کے انہوں نے اپنے ہاتھ کٹ لیے تو حضرت عائشہ نے یہ آیت پڑھ کے حضور کو دیکھ کر کہا کیا یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت تھے بہت خوبصورت تھے انسان پڑھ کے سوچتا ہے نا عورتوں نے ہاتھ کٹ دیئے یہ اتنے خوبصورت تو وہ سوچ میں ان کے آیا انہوں نے حضور سے پوچھا کیا بہت خوبصورت تھے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا ہاں عائشہ وہ بہت خوبصورت تھے اس مسکرات میں پتہ نہیں کیا دکھایا حضرت عائشہ گم ہو گئی میں بیوشی کا لفظ ان کے لیے نہیں کہہ رہا وہ بڑی مقدس خاتون ہے گم ہو گئی جب طبیعت بحال ہوئی تو ان کے الفاظ سنو اے مصر کی عورتوں تم نے قرآن کے یوسف کو دیکھا اپنے ہاتھ کٹ لیے میرے محمد کو دیکھتی اپنے گلے کٹ لیتی علماء فرماتے ہیں علماء فرماتے ہیں نبی پاک نے اس مسکرات میں ان کو اپنا اصلی حسن دکھا دیا اب یہاں مسئلہ آ گیا ہے بات حسن کی ہے موضوع ایسا ہے عمر بھر بیان کرتا رہاں ختم نہ ہو نبی کے حسن کی باتیں کہاں ختم ہو سکتی ہیں سنیں میں یہ بات بھی آپ کو سنا دوں لکھنے والے جناب شاہ ولی اللہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں انڈیا میں دیلی میں ان کی پکی خبر بنی ہوئی ہے مہندیہ میں جس جگہ بنی ہوئی ہے اس پر قبضہ بھی ان لوگوں نے کیا ہوا ہے میں نے نام لیا ہے پوچھ راؤں ان لوگوں ہی کہا ہے نا دیوبندی کا لفظ کہا ہے میں نے پوچھ راؤں ہوں ہمیں مجاور کہتے ہیں وہاں خود قبضہ کیا ہوا ہے ان کے مزار پر بیٹھے ہوئے وہاں پر میں فوٹوگینٹ کے لائے مزار شریفی میرے پاس موجود ہے تاکہ یہ نہ کہیں بہت مانتے ہیں تھانگی صاف جگہ جگہ اپنے آپ کو کہتے ہیں میں ولی اللہ ہی ہوں میں ولی اللہ ہی ہوں حضرت شاہ ولی اللہ بہت مانتے ہیں ان کو ہم بھی مانتے ہیں لیکن یہ تو اپنے آپ کو ولی اللہ ہی کہتے ہیں ان کی لکھی ہوئی بات سنا رہا ہوں تاکہ کسی کو شباہ نہ رہے وہ بھی جان رہے ان کے والدہ شاہ عبد الرحیم محدث دیل بھی بہت بڑے بزرگ شاہ ولی اللہ کے والد انہوں نے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا باقیہ خود لکھا شاہ ولی اللہ لکھ رہے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی بات کی حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ مصر کی عورتوں نے دیکھا ہاتھ کٹ لی ہے کتنے لوگ ان کو دیکھ کے سانس لینا بھول جاتے تھے ہیں اتنا خوبصورت کوسی میں ان کی وفات ہو جاتی تھی آپ کو دیکھ کر نہ کوئی مرا نہ کسی نے ہاتھ کٹے تو یہ ماجرہ کیا ہے آپ کے معاملے میں ایسا ہم نے نہیں پڑھا ماجرہ کیا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا جمالی مصطور انعیون ناس اے عبد الرحیم اللہ نے میرے جمال کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپا دیا لوگوں کی نگاہوں سے اونچی گئی ہے کس نے اللہ نے حضور خود فرما رہا ہے کیوں چھپا دیا غیرتم من اللہ عز و جل اللہ نے اپنی غیرت کی وجہ سے یہ غیرت کا لفظ بازنا دیان سے سننا آج کل اس کی چھٹی ہو گئی آپ کے آن سے غیرت نام کی چیز اب ہمارے معاشرے سے نکلتی جا رہی ہے عورتوں کو اشتہار پناہ دیا اور عورتیں بھی ایسی اب کپڑے پہننا ان کو پسند نہیں ہے جتنا جسم زیادہ سے زیادہ کھلا رکھ سکتی ہیں اس کو وہ پتہ نہیں اپنا حسن سمجھ رہی ہے یہ بغیرتی ہے یا غیرت ہے کس کی بغیرتی ہے جواب آئے مردوں کی باپ ہے بھائی ہے کیسے دیکھ رہا ہے کیوں نہیں سمجھاتا کیوں نہیں ان کو کنٹرول کرتا تو وہ مرد رہے نہیں نا انہوں نے آپ کو زیور پہنا دیئے ماشاءاللہ بڑے بڑے بال رکھ لئے پھولوں والی کمیسیں ایسی ایسے کپڑے پہن لئے آپ کو کیا کہوں اونات خان کسی سے پیچھے نہیں ہے ایسے کپڑے پہن لئے جناب عورتیں دیکھ کے شرماتی ہیں ہاتھوں میں جناب زیور مردوں نے پہننا شروع کر لئے گلوں میں مالا ہے دور سے آ رہے ہو تو پتہ نہیں چلتا آ رہی ہے یہ آ رہا ہے مرد بنے پیٹے ہیں تو پھر غیرت رہے گی پوچھ رہا ہوں آپ سے سنیوں کچھ ہوش میں آو یہ جو آپ کے مسائل پڑھ رہے ہیں روز بروز شکایتیں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے یوں کیوں یہ اپنے کرتو ہوتا ہے یہ نہ سمجھنا کہ یہ سارے معاملے یہ آپ کے ہی کیے ہوئے آپ کہیں گے حکومت کی وجہ سے تو حکومت آسمان سے گریئے وہ بھی تو آپ میں سے گئی ہے ووٹ آپ نہیں دیئے نا تو پہچانو یہ غیرت جس معاشرے سے رخصت ہو جائے پھر وہاں آمن رہتا اونچھی نہیں پھر مسائل ہی مسائل ہوں گے ان عورتوں کو بھی سوچنا چاہیے لفظ عورت کے معنی چھپانے کی چیز ہے اور آج عورت استعار بنی ہوئی ہے نہیں جی ہم کو آزادی چاہیے دن لے لو آزادی یورپ امریکہ نے آزادی لی ہے رو رہے ہیں جو عزت اسلام نے دی ہے اگر اس کو چھوڑ دو گے تو پھر عزت مل سکتی پھر گند گند ہے اور افسوس آج باپ اپنی جوان بیٹی کے ساتھ بیٹھ کے ٹی وی پہ ناچ گانے ڈرامے دیکھ رہا ہے تو غیرت چلی گئی نا یہ غیرت بڑی چیز ہوتی ہے بارہ لفظ غیرت کے عبادے سے آپ کو پیغام دے رہا تھا حضرت شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں اللہ تعالی نے حضور نے فرمایا اللہ تعالی نے میرا حسن لوگوں کی نگاہوں سے چھپا دیا غیرت کی وجہ سے کیا مطلب اللہ یہ چاہتا ہے معبوب کو میں ہی دیکھوں کوئی اور نہ دیکھے میرے معبوب کو جیسا میں نے بنایا ہے میں ہی دیکھوں کوئی اور نہ دیکھے ولو زہرہ اے عبد الرحیم اگر میرا حسن ظاہر ہو جاتا حضرت یوسف کا تو ظاہر ہوا عورتوں نے ہاتھ کٹیے کتنے لوگ جان سے چلے گئے اگر میرا حسن ظاہر ہو جاتا تو حضرت یوسف کو دیکھ کر تو عورتوں نے ہاتھ کٹے دے میرا حسن ظاہر ہو جاتا تو زمین و آسمان اپنی ججا پر نہ رہتے مولانا حسن رضا جھوم اٹھے بڑی پیارا انہوں نے کلام کہا بڑا بڑی پیاری بات کہی کہ حضور کا حسن کو دیکھنے والا بھی تو آئے تاب لانے والا بھی تو آئے وہ کہتے ہیں ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں آلم کو ایک جھلک جھلک جانتے ہیں پورا نہیں صرف جھلک بھی دیکھنے کی برداشت کسی میں ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں آلم کو وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو وہ اگر اپنا حسن دکھائے تو دیکھنے والا بھی تو سامنے آئے کون دیکھے گا اور تاب لائے گا نبی کے حسن کی کوئی تاب لاسکتا نہیں میرے نبی جیسا کوئی حسین آپ کہتے ہو جی مور بہت خوبصورت ہے مگر پاؤں دیکھتا ہے تو روتا ہے فلانی چیز بہت خوبصورت ہے مگر سائز میں چھوٹا ہے فلانی چیز بہت اچھی ہے مگر یہ چیز اچھی نہیں یہ آدمی بڑا خوبصورت ہے مگر اس کے بال اچھے نہیں وہ آدمی بڑا خوبصورت ہے دیکھو یا اس کے ہونٹ دیکھو ہاں اتنے موٹے موٹے ہو آپ کہتے ہیں نا میرے نبی کو اللہ نے وہ حسن دیا جس طرف دیکھو جس زابیے سے دیکھو حسن ہی حسن ہے پلکیں دیکھو عبرو دیکھو آنکھیں دیکھو ناک دیکھو ہونٹ دیکھو پوچھو نا اللہ حضرت سے یہ پورا سلام جو انہوں نے لکھا ہے نبی کا سرابائی تو ہے پدلی پدلی گلے قدس کی پت پدیاں حضور کے ہونٹ کو موٹے موٹے نہیں تھے پدلی پدلی گلے قدس کی پدیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھو سلام آنکھوں کے بارے میں ہر چیز آپ پورا سلام مصطفیٰ جانِ رحمت یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سرابائی یا نہ بیان کیا ہے میں نے کہا یہ موضوع اتنا لمبا میں صرف آنکھوں کا بیان کروں چلے میرے پاس بھی آنکھیں ہیں آپ کے پاس بھی ہیں مجھے اینک لگانی پڑتی ہے بچپن میں چھوٹ لگی تھی سر میں اس کے بعد سر میں درد رہنے لگیا رات کے وقت درد شروع ہو جاتا سو جاتا تھا تو ٹھیک ہو جاتا تھا تو اٹھتا تھا پھر ڈاکٹر کو دکھایا اس نے کہا جی آپ کی نظر میں فرق آ گیا دور کی چشمہ لگائیں تو درد ختم ہو جائے گا اس دن سے آج تک چشمہ لگا ہوا ہے میں اگر اتارتوں تو مجھے دور کا صاف نظر آتا ٹھیک ہے نظر میں دیکھوں اب چشمہ لگا کے بھی دیکھ رہا ہوں ایک ہتھتا کا نظر آ رہا ہے اس سے زیادہ نظر آپ کو کتنا نظر آتا ہے اچھا یہ سائیڈ میں آپ کے کنات لگی ہوئی ہے اس کے پار دیکھ لیں گے آپ جو اس کے پار یہی بیٹھا بیٹھا دیکھ لے ذرا ہاتھ اٹھائے گا کسی کو بھی نظر نہیں آ اچھا اوپر دیکھیں گے ایک ہتھتا کا نظر آئے گا وہ سامنے چاند ہے اور کچھ نظر اس سے زیادہ نظر نہیں آئے اچھا میں سامنے دیکھ رہا ہوں پیچھے نہیں دیکھ سکتا پیچھے دیکھوں گا سامنے نہیں دائیں درد دیکھ رہا ہوں تو بائیں نظر نہیں آتا بائیں دیکھوں تو دائیں نظریں قریب دیکھوں تو دور نہیں دیکھ سکتا اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آنکھیں دی وہ جس طرح قریب دیکھتے ہیں اسی طرح دور دیکھتے ہیں جس طرح اجالے میں دیکھتے ہیں اسی طرح اندیرے میں دیکھتے ہیں جس طرح باہر دیکھتے ہیں اندر دیکھتے ہیں نہیں نہیں جس طرح قریب دیکھتے ہیں دور دیکھتے ہیں جس طرح آگے دیکھتے ہیں اسی طرح پیچھے دیکھتے ہیں جس طرح مخلوق وہ دیکھتے ہیں سر کی اُنی آپوں سے خالق کو بھی دیکھ دے نقص ہے کوئی اونجی نقص کا گمان بھی وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں میں نے آپ کو بتایا حضور کا جمال چھپا لیا گیا آلہ حضرت فاضلِ بریلی کا ایک شہر اور سنا دوں پھر آگے چلتا ہوں وہ کہتے ہیں حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب نے پوچھ لیا بہت اچھا ہو گیا بہت سارے مسئلے آلو گئے اگر وہ نہ پوچھتے تو ہمارے پاس نبی کے حسن کی ایسی دلیل یہ شہر پڑھ دیتے تو شاید سوال بھی نہ کرنا پڑتا آلہ حضرت کیا فرماتے ہیں حسنِ یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنان زنانہ کہتے ہیں نا زنان عورتیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر مصر کی عورتوں نے انگلیاں کٹی حسنِ یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنانہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان مصر میں انگوشت زنانہ اب اس شہر کو سمجھو ادھر عرب ہے ادھر مصر ہے ایک طرف مصر اور ایک طرف عرب مصر افریقہ کا ملک ہے عرب کے مرد مشہور ادھر عورتیں ہیں ادھر مرد ادھر دیکھ کر ادھر سن کر ادھر جمال ہے ادھر نام ہے ادھر عورتیں ہاتھ آ رہی ہیں دیکھ کر ادھر عرب کے مرد نام سن کر سر کٹ مارے ہیں میرے نبی جیسا کوئی حسین کانوں کا اوصل اگر کان صحیح طرح نہ سنے تو آپ کہیں گے وہی آدمی بڑا خوزورت ہے مگر یاد اس کے دو جاکے چیخنا پڑتا ہے آواز ہی نہیں جاتی اس کے کان میں آہستہ بولنے تو نہیں سنتا زیادہ ہونچا بولنے تو نہیں سنتا کانیں کیا ہیں مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کان بیٹھے ہوئے صحافہ کے درمیان اچانک ایک دماغے کی آواز ہی فرمائے میرے صاحبی ہو جانتے ہو آواز کہاں سے آئی ہے ایک پتھر ستر برس سے زمین میں بھینکا گیا تھا اب جاکر وہ دوزر کی تے کو لگا ہے یہ اس کی آواز ہے میں یہاں سے پکارتا ہوں یا رسول اللہ وہ وہ بستلوڑا پارٹی کہتے نہیں یہاں سے پکارتے ہو نبی سنتے نہیں تم اگر کہو کہ نبی سنتا ہے تو دور سے سننا اللہ کی شان ہے تم یہاں سے نہیں مدینے جا کے کہا کرو یا رسول اللہ کراچی میں نہ کہا کرو ابن ماجہ کتاب کا نام حدیث کی مشہور کتاب سے ہاں ستہ میں حدیث کی جو چھ مشہور کتاب ہیں ان میں سے ایک کتاب ابن ماجہ میں حدیث موجود بندہ کہتا ہے اللہ مدخل لجنہ اے اللہ مجھے جنت میں داخل کر ابن ماجہ میں حدیث جب بندہ کہتا ہے اللہ مجھے جنت میں داخل کر جنت کہتی ہے آمین کیا کہتی ہے آمین آمین کا مطلب یا اللہ ایسا ہی کر آپ نے کہا یا اللہ مجھے جنت میں داخل کر جنت کیا کہتی ہے جنت کہاں ہے ساتوں آسمانوں کے اوپر ساتوں آسمانوں کے میں یہاں آہستہ سے مائک لگا کر تو دعا نہیں کرتے نا ہم لوگ گھر میں آہستہ آہستہ ہونٹل رہے ہیں یا اللہ مجھے جنت میں داخل کر جنت سن رہی ہے یا نہیں اونچی اسی کے ساتھ حدیث جب بندہ کہتا ہے یا اللہ مجھے دوزخ سے آزاد دے مجھے دوزخ سے پناہ دے اپنی پناہ میں رکھ دوزخ سے رہائی دے تو دوزخ کیا کہتی ہے آمین وہ دوزخ کہاں ہے ساتوں زمینوں کے نیچے میں کہوں جنت سن رہی ہے دوزخ سن رہی ہے جنت بھی اللہ نے بنائی دوزخ بھی اللہ نے بنائی دونوں مخلوق ہیں اللہ نے جنت کو یہ کمال دیا وہ سن رہی ہے تو جنت کا مالک نبی کیوں نہیں سن رہا اونچی اور اونچی اپنے لیے نہیں کہلوایا ہے بلکہ جنت کی بات کی ہے پتا چلا جو لوگ نبی کی سماعت کے منکر ہیں یہ ایمان والے اچھا ایک حدیث اور سنا دیتا ہوں میں نے کہا نا یہ موضوع ایسا میں صرف آنکھوں کا بیان کروں چار گھنڈے کرتا رہوں صرف ہونٹوں کا بیان کروں چار تو وہ ٹائم لگے صرف جلکیاں دکھا رہا ہوں میرے نبی کے حسن میں ایسا کمال ہے نقص کی کوئی گنجائش کسی کو سنائی نہ دے پورا سنائی نہ دے اچھی طرح سنائی نہ دے تو نقص ہوگا میرے نبی کو اللہ نے سماعت کتنی دی میں دل میں بھی پکارتا ہوں نبی سنتے ہیں سنیں توجہ سے سنیں کتاب کا نام فضائلِ درود شریف انہی کی لکھی ہوئی ہیں ہماری ان کی بزار میں ملتی ہیں یہاں بھی کسی چپاسو ابھی لے آو میں نکال دیتا ہوں حدیث اس میں حدیث نقل کی ہے انہوں نے اس کتاب کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ جو ان کے ہیں وہ بھی سننیں ہم پر اعتراض کرنے سے پہلے اپنی کتابیں پڑھو کہتے ہیں جی ہماری کتابوں کا حوالہ دیتا ہے تو پھر تم نے لکھی ہی ہوں ہیں اور لکھ لی تو تمہیں کس نے مشورہ دیا تھا چھاپنے کا تو جب چھاپی ہیں تو بھگتو نا ہم پر اعتراض کرتے ہیں سنو اس کتاب میں حدیث نقل کی ہے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اللہ تعالی نے میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر کیا ہے فرشتہ 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 جیسے کہ میں لڑائی نہیں کروں گا آپ جس طرح پکاروں میں رہے گا وہ ہی وہ بدلے گا نہیں ٹھیک ہے اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہے میری قبر پر اس کو تمام مخلوق کی آواز سننے کی طاقت دی ہے کوئی بھی بندہ جہاں کہیں سے مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ فرشتہ اس بندے کا اس کے باپ کا نام لے کر اس کے الفاظ اس کا درود مجھے پہنچاتا ہے آپ نے حدیث بھی سنی سبحان اللہ بھی کہا فرشتہ مقرر ہے اور وہ تمام مخلوق کی آواز موچی مجھے مجھے ذرا آواز آئے آپ کی تاکہ آپ کو یاد ہو جائے تمام مخلوق کی آواز اللہ نے سننے کی طاقت دیا وہ سنتا شاہ صاحب آپ درود پڑھتے ہیں جب درود پڑھتے ہیں اپنا نام لیتے ہیں اپنے والے صاحب کا نام لیتے ہیں بتائیں کیوں آجی غلام ایدر صاحب آپ نے کبھی درود پڑھنے سے پہلے اپنا نام لیا ہے اے فرشتے میرا نام آجی غلام ایدر میرے باپ کا نام محمد اسماعیل میں درود پڑھنے لگا ہوں کبھی اعلان کیا کسی نے کیا آپ درود پڑھ رہے ہیں ہونٹوں میں آپ کے ہونٹے لے ہیں اس فرشتے کو آپ کی آواز بھی جا رہی ہے وہ آپ کو بھی جانتا ہے آپ کے اصلی باپ کو بھی جانتا ہے تو جن کے غلاموں جن کی قبر پہ دربان اور غلام کی یہ شان ہے اس آقا کی کتنی شان ہوگی آلہ حضرت فرماتے ہیں نا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کان لالے کرامت بلا پو صلی اللہ کہتے ہیں جی دور سے سننا اللہ کی شان ہے دور سے سننا وہ کہتے ہیں نا دور سے سننا اللہ کی شان ہے موبائل بنایا دور سے سنو رہا نہیں سنو رہا پوچھ رہا ہم آپ سے سپیکر بنایا دور سے سنو رہا نہیں سنو رہا پتہ نہیں ان کی اکل کہاں گھاس چلیں اکل ہے ہی نکھانا کھالی ہے ہوتا تو ایسی باتیں کرتے اچھا اگر پھر بھی کہے کہ نہیں دور سے سننا اللہ کی شان تو میں نے یہ چیلنج پتہ نہیں کتنے برسوں سے کیا ہوا آج تک تو مجھے جواب نہیں ملا میرا چیلنج پھر سنو جو کہتے ہیں دور سے سننا اللہ کی شان میرا سوال یہ ہے بتاؤ اللہ کس سے دور ہے پہلے اللہ کا دور ہونا ثابت کرو قرآن کہتا ہے وہ ہوا معاکم این ماکم تم تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے قرآن کہتا ہے اللہ شہرک سے زیادہ قریب ہے اور تم کہتے ہیں دور سے سننا اللہ کی شان تو پہلے دور ہونا تو ثابت کرو یہ دس مرتبہ اگر جنم لے سکتے ہیں دبھرا اگر تو ان سے کو بتائیں گے کبھی بتا سکتے اللہ کسی سے دور تو جب دور نہیں ہے تو دور سے سننا اس کی شان کیسے ہوگی پہلے دور ہونا تو ثابت کرو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی آبا سے وہ کار رکھتے ہیں ارے کوئی کہیں بھی پکارے نبی سندے ہیں کہتے ہیں جی مرتے نہیں سندے تو بجا کے سلام کیوں کرتے ہو اگر واقعی مرتے نہ سنتے ہوں تو یہ جو سلام رکھا ہوا ہے یہ تو مذاق اڑانے کے لیے کافی لوگ کہیں گے کیسا دین ہے جو سنتے نہیں ان کو سلام کہلوا رہے ہیں نانوتوی نے لکھا ہے اس بات کو تمہارے پڑے نے لکھا ہے جاؤ دیکھو کتاب اٹھا کے وہ خود کہتا ہے اسلام کا تمسکر کرنے کے لیے اتنی بات کافی اسی بنیاد پر وہ دلیل دیتا ہے مرتے سنتے ہیں ارے مرتے سنتے ہیں میرا نبی تو زندہ ہے میرا نبی تو اونچی ہاتھوں کی طاقت بتاؤں زبان کا کمال بتاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بہت نرم تھے بہت اونچی جس کسی سے ملاتے تھے اس کو اتنا اچھا لگتا تھا اس کا ہاتھ کرتا ہی نہیں تھا کہ چھوڑوں میں جس پر پھیر دیتے تھے اس کے موں سے خوشبو آنے لگ جاتی تھی ہاتھ لڑے وہ کمال حسن ہے نا اس میں نقص کا کوئی گمان ہاتھ پھیر رہے چہرے پر ایک صحابی کے چہرے پر حضور نے ہاتھ پھیرے جتنے بال حضور کے ہاتھ کے نیچے آئے کبھی سفید نہیں ہوئے لوگ بڑے ہو گئے وہ کن کا چہرہ جوانوں جیسا تر و تازہ لوگوں نے کہا تمہارے ہاتھ سے لگتا ہے تم بڑے ہو گئے پاؤں سے لگتا ہے بڑے ہو گئے کمر سے لگتا ہے بڑے ہو گئے چہرہ تمہارا جوانوں جیسا کونسی کریم استعمال کرتے ہو آج کل تو لوگ کریموں کا ہی نام لیں گے گوڑا ہونے والی کریم اگر گوڑا ہوتی تو سارا فریقہ گوڑا ہو چکا ہوتا پیسے آپ سے بڑھوڑتے ہیں آپ کی جل کا بیڑا ورک کرتے ہو ہوش میں آپ کو کوئی کریم گوڑا نہیں کرتی گوڑا ہونا ہے تو نبی پہ درود پڑھو گوڑے ہو جاؤں گے میرے دوستوں اور مزرگوں وہ صحابی لوگ پوچھتے ہیں تمہارے ہاتھوں سے لگ رہا ہے عمر زیادہ خال بتا رہی ہے لیکن چہرہ جوانوں جیسا تر و تازہ کیا بات ہے تو وہ صحابی کہتے ہیں میرے نبی نے یہاں ہاتھ پھیرا تھا ان کا چہرہ ہمیشہ تر و تازہ رہا یہ جو کہتے ہیں ہمارے ہی جیسے یہ کسی پہ ہاتھ پھیرتے تو کیا حال ہوگا پھروانہ لینا کہیں میرے ہاتھ جوڑے ہیں خدا کی کہیں ایسا کرنا لینا جتنی جوانی ہے وہ بھی چلی جائے گی تھوک مبارک ان کی تھوک میں اتنی برکت ہے بلدیہ والوں نے میوسپیلیٹی نے نازموں نے جہا جہا بور لگایا تھوکنا منع ہے ٹھوکنا لکھا ہوتا ہے نا ان کو پتا ان کی تھوک میں کتنی برکتے ہیں تھوکنا منع ہے یہ ان کی تھوک کا حال میرے نبی کا حسن دیکھو کھارے کنوے میں تھوک ڈال دیتے ہیں وہ میٹھا ہو جاتا ہے دکھتی آنکھوں میں ڈال دیتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتی ہے نہیں نہیں جسم میں پھنسیاں پھوڑے لگے ہوئے ہیں نکل آتے ہیں کوئی نہ کوئی غزہ کھالی ایسا ایک صحابی کو تکلیف ہو گئی وہ حضور کے پاس آگئے حضور نے فرمایا میں اس لیے آیا ہوں میں اللہ کی آیتیں سنانے آیا ہوں یہ نہیں فرما کہ میں اللہ کی آیتیں سنانے آیا ہوں تو میرے پھنسیاں پھوڑے لے کے آگئے ہو میں کوئی ڈاکٹر عقیم نہیں ہو جاؤ کئی سے علاج کراؤں نہیں صحابی آگئے حضور کے پاس ان کو پتا ہے نبی مشکل کشا ہے نبی اونچی کہہ دو کشا کے معنی کھولنا مشکل کھولنے والا مشکل دور کرنے والا نبی مشکل کشا وہ آگئے حضور کے پاس حضور یہ ہو گیا حضور نے اپنی تھوک ڈال کے مل دیا وہ کہتے ہیں فرمایاں پھوڑے ختم ہو گئے میرے جسم سے ہمیشہ خوشبو آنے لگ گئی اور ان سے اگر ڈلوا دیں تو جہاں پھوڑے نہیں بھی ہوں گے وہاں بھی نکلیں گے اصنے کی بات نہیں کر رہا ہوں وہ جب بڑا تک ہوتا ہے ایسی باتیں کرتے ہوئے ان کو شرم نہیں آتی ایسی باتیں کرتے ہیں میرے نبی کو اللہ نے وہ حسن دیا وہاں نقص کا دیکھو نا کوئی تھوک پھینکے تو دوسروں کو لگتا ہے موپرے کر لیتے مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھوکتے صحابہ ہاتھ آگے کر دیتے وہ اس کو ہاتھوں پہ مل کے اپنے بدن پر مل لیتے ہیں کیونکو شفاہ ہو جاتی ہے جلد کی بیماری ہو گئی صحابہ کو اسکن ڈیزیز جس کو کہتے ہیں حضور نے خاک میں خاک میں بٹی میں تھوک مبارک ڈال دی فرمایا اس کو کھا بھی لو لگا لو اس کا نام ہی کھا کے شفاہ ہو گیا صحابہ نے کھائی بھی لگائی بھی ساری بیماریاں دور پانی کھارا حضور نے ڈال دیا نہیں نہیں آپ نے واقعہ شروعے میں حضور کھانے میں کھانے میں تھوک مبارک ڈال دیتے ہیں دو آدمیوں کا کھانا تین سو کھا جاتے ہیں پندرہ سو کھا جاتے ہیں ان کی تھوک میں تو اتنی برکت یہ جو کہتے ہیں ہمارے جیسے ان کو سوچنا چاہیے میرے نبی کو اللہ نے جو دیا کمال میں دیا